کہ رمضان کا مہینہ بہت برکت والا ہوتا ہے اس میں لوگ صدقہ خریاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہرین کیا ہوا کچھ نہیں بھائی بس جوتوں کی وجہ سے گر گئی بس جوتیں اتار دوں میں جہان چھریب دکھاں میں اتار دوں ہرین جوتیں اتار رکھتو اور میں ریسٹ کر رہا ہوں آپ اپنا کھیلو ٹھیک ہے ہرین کیا ہے میں ہرین ساتھ لے دوں گا تھکا داتی ہے لڑکی بھی بغا ببا کو حوشہ رہوکے چلو فضا اب بس کیوں فضا آپ کو پتہ ہے میں شوپنگ کرنے جارہی اپنے ماما کے ساتھ وہ بھی رمضان کی سچ میں یا قسم سے میں بھی بہت ایکسائیٹیڈ ہوں رمضان کے لیے ہم لوگ روزے رکھیں گے روزوں میں بہت مزہ آتا ہے انشاءاللہ میں سارے روزے رکھوں گی اور اس کے بعد جو جامی شیری پینے کا جو مزہ آتا ہے نا ہوا اس کے بہت مزہ آتا ہے بہت پسند ہے میں سپیشلی وہی تو لینے جا رہی ہوں اور اسید لینے بھی کچھ لینا ہوگا میں تو اپنی دو بوٹلیں رکھتی ہو چلو ٹھیک ہے پھر آپ جو شوپنگ کرنے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ لیکن میں اتنی جلدے جا کر کروں گی کیا چلو میں خود ہی تھوڑا سا کھیل لیتی گا بھائی بھائی کیا ہوا جنگو چڑ گیا نہیں نہیں روزہ کیا ہوتا ہے روزہ حریم ہم غریب لوگ تو ویسے بھی کچھ نہیں کھاتے اور روزے میں بھی یہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کھانا ہم تو آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی حریم ہمیں تو بھوکے رہنے کی عدد ہو گئی ہے اور حریم آپ کو بتا ہے کہ رمضان کا معینہ بہت برکت والا ہوتا ہے اس میں لوگ صدقہ خریات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بابا اسلام علیکم وآلیکم اسلام ازا کہا اتنی سپیڈ میں پھر رہی ہو وہ لگتا ہے بابا کو دیکھ کے جا رہے ہیں بھاگی بھاگی آئی ہو کہ بابا کی اپنا بابا تو نہیں بھول گئے نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے پھر وہ مجھے آپ سے کہنا تھا جی جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو پرندہ ہو گیا ہے کہ سیلری ملنی ہے مجھے تو چلیں پھر بادہ پورا کرنے سائیکل لے کے دوں آپ کو میں ارے نہیں نہیں بابا ابھی بھی آپ غلط تمج رہے ہیں مجھے سائیکل نہیں چاہیے کیا میں کچھ غلط تو نہیں سن رہا کہ فیضہ کو سائیکل نہیں چاہیے اگر آپ ایک آدھائی منٹ اور نہ آتی میں تو جا رہا تو سائیکل لینے کیلئے یہ آپ کی کہ چلو ہر فیضہ کو سپریز دوں گا اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے سائیکل نہیں چاہیے بھئی یہ کیا بات ہے بابا جی بلکل میں نہیں آپ سے کہا تھا میں ہی ضد کرتی تھی کہ مجھے نئی سائیکل چاہیے لیکن اب مجھے حساس ہو رہا ہے کہ پیسوں کو فضول خرچی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے میرے پاس جو سائیکل ہے وہ ہی میرے لی ٹھیک ہے بیٹا بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے لیکن یہ اس بات کے پیچھے کوئی ریزن ضرور ہے آپ نے ایسے ہی یہ بات نہیں کی کہ اپنے سائیکل آپ چھوڑ کے اور مجھے سمجھ نہیں آر اس بات کا بابا آپ ہر بات کیسے سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کیا آپ میرے ساتھ ایک جگہ پر چلیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا کیوں نہیں چلیں گے بلکل چلیں گے کہاں چلنا ہے بتاؤ اچھا بابا آپ بس گاڑی کی چابی لینے پھر چلتے ہیں ہاں گاڑی کی چابی تو ہے بیٹے میرے پاس چلو آؤ چلیں پھر اچھا چلو ایک ساتھ یہاں کہاں کھڑی کر رہے ہیں سائیکل اندر کھڑی کر دو نا بابا یہاں کس نے لے جانی ہے چلے چلتے ہیں اچھا چلو پھر چلو آؤ موسیقی موسیقی ارے فیضا یہ آپ مجھے پارگ میں کہاں لے آئی ہو بابا آپ اترے میں آپ کو سب کچھ بتاتیوں چلو موسیقی لیکن یہ پارگ میں کیا معاملہ ہے بھئی آپ میرے ساتھ اندر چلیں میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں اندر چل کے سنو بھئی چل کے بابا جب میں اپنی دوست کے ساتھ وہاں پر ڈائٹ کل کھیل رہی تھی نا تو میں نے سنا روزہ روزہ بہت ہے جس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں صبح پجر پٹھائے ہم لوگ کھاتے ہیں اور اللہ سے نیت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ساہ دن کچھ نہیں کھائیں گے اور کوئی گناہ نہیں کریں گے سارا دن ہم لوگ اللہ کے عبادت کرتے ہیں اور مغرب کے ٹائیں ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں بھائی ہمیں بھی شربت ملتے ہیں ہاں حریم اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتا ہے حریم ہم لوگ اللہ کے روزہ رکھتے ہیں نا اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دیتا ہے بھائی آج تو میں بھی روزہ رکھوں گی یہ یا اللہ اس معصوم کی نیت کا عجر ضرور دینا ضرور حریم ضرور آپ روزہ رکھنا مجھے شربت بھی ملے گا نا ہاں حریم آپ کو شربت بھی ملے گا بس آپ اللہ سے دعا کرو اور نیت رکھو کہ میں آج روزہ رکھوں گی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات سننگے ساج بھائی ہاں نا کھلو آپ گھر چلے ہاں چلو اور تب میں نے سوچا کہ میں اپنی سائیکل نہیں لوں گی پھو رہے وہ بچے اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹے شاباش آپ بہت اچھا کام کر رہی ہو آپ جاؤ شاباش یہ لو پیسے آپ جلدی اپنا کام فتم کر کے آؤ شاباش بس میں ابھی آئی بس 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 ٹھیک ہے اب میں میری gång میرے تھی نہیں نہیں آپ کے غلطی نہیں تھی میری çالتی تھی مینی تھی اچھا کوئی بات نہیں اب میں ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں ٹھیک ہے ھو انہیں حریم خود رہ گئی تھی انہیں پیاس lowers گئی ہے اچھا حریم بیکو خود رہا رہا ہے پانی پاہ了吧 ہریم اتنے ساری پیسے یہ کون سے آئے ہریم آپ نے جادو سے تو نہیں آسکتے کون سے آئے ہاں جس کے میری تکر ہوئی تھی انہوں نے تو نہیں دیئے شاید ہریم آپ نے جو روزے کے نیت کی تھی نا لگتا ہے اللہ تعالی نے اسی کے پیسے دیئے ہیں کیا سیت میں ہاں ہریم کیونکہ اللہ تعالی سب کی نیتوں کا جانتے ہیں ہم روزہ بھی رکھیں گے اور ہمیں شربت بھی ملے گا ہیاری سب کی نیتوں کا جانتے ہیں آپ بھی رمضان میں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ جتنا ہو سکے دوسرا کی مدد بھی کریں موسیقی موسیقی